بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت دنیا میں کرونا وائرس اپنا رنگ دکھا رہا ہے پوری دنیا میں سولہ راکھ سے زائد افراد اس کی زد میں آ چکے ہیں جبکہ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ستانوے ہزار سے تجاوز کر چکی ہے پوری دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے اور اسے اپنے شہریوں کو اس سے بچانے کے لیے مصروف ہے دنیا کے اہم ترین ممالک اپنی لیبارٹریوں میں اس کی ویکسینیشن تیار کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور ہر ملک میں لاکڈاؤن کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اکرام ان حالات میں بھارت جہاں پورے ملک میں لاکڈاؤن جاری ہے اور اس وائرس میں اب تک وہاں پونے سات ہزار افراد مفتلا ہو چکے ہیں اور دو سو انتیس زندگی کی بازی ہار چکے ہیں وہاں کی حکومت اور مسلح افواج پاکستان سے چھیڑ چار جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام گزشتہ روز پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر دراندازی کر کے پاکستان میں گھسنے والے ایک بھارتی جاسوس ڈرون کوارڈ کاپٹر کو مار گرایا اس حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ بھارتی ڈرون ایل او سی کے ساتھ سیکٹر کی فضائی جاسوسی کرتا ہوا پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا بھارتی کوارڈ کاپٹر نے پاکستان کی فضائی حدود میں پاکستان کے علاقے میں چھ سو میٹر اندر تک پرواز کی اسی طرح شمالی وزیرستان میں تحصیل میر علی کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ ساتھ اسکریت پسند ہلاک ہوئے ناظرین اکرام اس ڈرون کو پاکستانی علاقے کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا پاکستان کی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی کوارڈ کاپٹر کو مار گرایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے اس قسم کے اقدامات دونوں ملکوں کے درمیان مکررہ اصولوں اور فضائی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کا مظر ہے گزشتہ برس پاکستان نے بھارت کے تین ڈرون مار گرائے تھے پاکستان نے گرائے جانے والے کوارڈ کاپٹر کی تصاویر بھی جاری کی ہیں اس ڈرون کو برف پر پڑے دیکھا جا سکتا ہے بھارت ڈرون تیاروں کی مدد سے پاک فوج کی چوکیوں اور فوج کی تائناتی کے مقامات کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن پاک فوج نے ہمیشہ اس کی اس طرح کی کوشش کو ناکام بنایا ہے بھارت کا کنٹرول لائن پر مسلسل فائرنگ گولہ باری اور پاکستانی علاقے میں مداخلت کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں اس ظلم سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے جو اس نے گزشتہ سال پانچ اگست سے مقبوضہ کشمیر میں ڈھا رکھا ہے بھارت نے اگست میں پوری وادی میں مزید فوجی دستے بجوا کر لاک ڈاؤن کا رکھا ہے اور کشمیریوں کا رابطہ پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے ناظرین اکرام بھارت نے پانچ اگست کو بھارتی پارلیمنٹ میں بھارتی آئین میں کشمیریوں کی خودمختاری کو تحفظ دینے والے آرٹیکل 370 اور 35 اے کے خاتمے کا قانون منظور کر کے مقبوضہ جمعہ اینڈ کشمیر کی خودمختار حیثیت ختم کر دی تھی بھارت نے ایک ہفتہ قبل مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائل کے حصول کے قوانین بھی تبدیل کر دیئے ہیں جن کو کشمیر کی حریت قیادت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی ڈیمو گرافک میں تبدیلی کے لیے غیر کشمیریوں کو وہاں جہداد خریدنے اور آباد ہونے کے حقوق دے رہا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف جو کارروائی گزشتہ تقریباً ساڑھے آٹھ ماہ سے جاری شروع کر رکھی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز کا سخت لاکڈاؤن کشمیریوں کے گھروں پر چھاپے گرفتاریاں اور کسی مظاہرے کی صورت میں فائرنگ آنسو گیس اور لاتھی چارج معمول بان چکا ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں مقبوضہ کشمیر میں 170 کرونا وائرس کے کیسز کے بعد کے سامنے آنے اور پانچ افراد کی موت کے باوجود وہاں طبی سامان کی کمی اور طبی معاملت نہ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنا غیر قانونی اقدام ہے اس وقت کرونا کا بہران ہے اور بھارت قانون تبدیل کر رہا ہے جو قابل مزمت ہے بھارت عالمی توجہ کرونا وائرس کی طرف ہونے پر مضموم ہندو طباہ ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ناظرین اکرام ترجمان نے بتایا کہ حال ہی میں ایک مشترکہ بیان میں انسانی حقوق کی چھے بینل اقوامی تنظیموں نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اقدامات میں ہر فرد کے انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور پانچ اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں گرفتار تمام سیاسی قیدیوں انسانی حقوق کے محافظوں سمیت تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے ان تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں بھارت کو بینل اقوامی قوانین کے تحت قیدیوں کی جسمانی اور دماغی صحت اور تندرستی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی ترجمان نے خطے میں نئے ڈومیسائل قوانین کی بھی مضمت کی جس کے تحت کوئی بھی شخص جو پندرہ سال سے مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے ڈومیسائل حاصل کر سکے گا یہ قانون بھارت کی طرف سے مقبوضہ وادی میں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل قانون تبدیل کر کے آباد کرنے کا ایک اور غیر قانونی اقدام ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آسٹریل وی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارت کے مظالم سے بچانے کے لیے موثر کردار ادا کریں بھارت جس طرح مسلسل لائن آف کنٹرول پر چھیڑ چھاڑ فائرنگ اور سرحدی خلاف ورزیاں کرتا ہے دفتر خارجہ نے اس کی درست نشاندہی کی ہے بھارت مقبودہ کشمیر میں جس طرح قوانین تبدیل کر کے اپنی حاکمیت قائم کر رہا ہے اس کی کشمیری پوری طرح اور بھرپور مضاہمت کر رہے ہیں اب ضرورت اس سمر کی ہے کہ پاکستان کرونا کے باوجود عالمی اداروں اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور دوست ممارک کے سامنے بھارت کے مقروح اقدامات آشکار کرے اور بھارت کے خلاف عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا جائے بھارت کے کشمیر میں کیے جانے والے اقدامات مقبود اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں لے جانا چاہیے تاکہ عالمی برادری بھارت کے ان عظائم سے آگاہ ہو سکے جن کے ذریعے وہ مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں کو سلامتی کانسل کی قراردادوں کے برعکس اپنا غلام بنانے کے درپیہ ہے اور سلامتی کانسل سے مطالبہ کرے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے تاکہ خطہ کسی غیر یقینی صورتحال سے محفوظ رہ سکے ناظرین اقرام دوسری جانب شمالی وزیرستان میں تحصیل میر علی کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ سات عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ذرخیل کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ایک دہشتگرد گروہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس حوالے سے ایک عددار نے بتایا کہ تین سے چار عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب سیکیورٹی فورسز علاقے میں پٹرولنگ کر رہی تھی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی شناخت سپاہی مومن شاہ اور نائک ساجد کے نام سے ہوئی علاوہ عزی تحصیل میر علی کے گاؤں عیدک کے قریب ایک سیکیورٹی پوسٹ کو آگ لگا دی گئی پولیس کا کہنا تھا کہ نامعلوم افراد نے متروق مقام پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا جو جمعہ رات کی رات کو پھٹ گیا جس کے نتیجے میں وہاں کا سٹرکچر تباہ ہو گیا ناظرین اکرام خیال رہے کہ آٹھ اپریل کو بھی سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخواہ کے قبائلی عزلہ شمالی وزیرستان اور محمد میں کارروائی کر کے سات دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا تھا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے چوبیس گھنٹوں کے دوران شمالی وزیرستان اور محمد میں خفیہ اطلاعات پر دو الگ الگ آپریشنز کیے اس سے قبل اٹھارہ مارچ کو خیبر پختونخواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے ایک افسر سمیت چار جوان شہید ہو گئے جبکہ سات دہشتگردوں کو بھی مار دیا گیا تھا نو مارچ کو خیبر پختونخواہ کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردی کی بڑی کارروائی ناکام بناتے ہوئے آپریشن کے دوران دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کرنل مجیب الرحمان شہید ہو گئے تھے ناظرین اکرام قبل ازی تیس جنوری دوہزار بیس کو قبائلی زیلہ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کارروائی میں پانچ دہشتگرد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا ناظرین اکرام چین کے شہر وہان سے اٹھی کرونا نامی وبا نے اہستہ اہستہ سارے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک بھی اس کے زیرے اثر آگئے ہیں اس عالمی وبا کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جبکہ اب تک ایک لاکھ کے قریب افراد کو یہ وائرس نگل چکا ہے لیکن تحال اس کا کوئی علاج سامنے نہیں آیا کرونا وائرس کے اٹھتے یہ بادل کسی طرح تھمتے دکھائی نہیں دے رہے کرونا وائرس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں انگریزی فلم کو بلکل فراموش نہیں کرنا چاہیے ناظرین اکرام 2011 میں بننے والی کانٹانجین فلم کرونا وائرس کی طرح ہی کسی خطرناک اور جان لیوہ وائرس پر مبنی ہے جو بلکل کرونا کی طرح کروڑوں لوگوں کو موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس فلم کے رائٹر کو نو سال پہلے اس قسم کے وائرس کے بارے میں کیسے پتا چلا تھا کرونا وائرس کیا واقعی ایک قدرتی آفت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہے خیر جو بھی ہے گزشتہ وقت ہر راز سے پردہ فاش کر دے گا دیگر ممالک کی طرح کرونا وائرس نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے مگر افسوس کہ ہمارے ہاں اس معاملے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے اپوزیشن اس معاملے پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے حکومت کی مدد کرنے کی بجائے اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں تاکہ جلد جلد ملک سے کرونا وائرس کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے موسیقی موسیقی